اللہ رب العزت نے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو صحیح باتیں دوستوں تک پہنچانے کے لیے مقلب بنایا ہے اور اس کا ثواب بھی ہمارے لیے متعین کر دیا ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کو جو راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے جو اسلام سے بیزار ہے نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اگر ہم نے اس کو سمجھا کر کے بجھا کر کے صحیح راستے پر اگر ہم لے آتے ہیں تو اس کے عجر کو اس کے ثواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے ذریعے سے کوئی ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے یا صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے یہ ہے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اس کا ثواب تمہیں دیا جاتا ہے چونکہ اس زمانے میں سرخ اونٹ کے اہمیت بہت ہی زیادہ ہوا کرتی تھی سب سے قیمتی اونٹوں کہلایا جاتا تھا اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کسی کے ہدایت کر دینا کسی کے لیے ہدایت کا سبب بننا یہ ایک عظیم ثواب کا باعث ہے اس لیے ہمیں چاہیے ہر وقت سوچنا چاہیے کہ جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ان کو راہ حق پر لانے کے لیے ہم اچھی سے اچھی تدبیر کریں اور حق و بصیرت کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے